بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کو ٹکنولوجی انفارمیشل چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کو سیوی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اپنا جوب سیوی کیسے تیار کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کیسے اپنے ساتھ محفوظ رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو بیجنا کیسے ہیں کسی کو ٹھیک ہے دوستو تو دوستو سیوی ایک ایسا چیز ہے جہاں پر آپ کسی جوب کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ سے سیوی کی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ ہمیں اپنا سیوی بیج دیں یا آپ ہمیں اپنا سیوی جمع کریں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا سیوی کیسے بنانا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والی دوستو کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا جن دوستو نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کی اے تو برائے میروانی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیر آئیکن پر پریس کریں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو سیوی کیسے بنایا جاتا ہے آپ نے سیوی کے لیے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے پلی سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سرچ بار میں آپ نے مائکروسوف آفس ورڈ ٹائپ کرنا ہے یہ پہلے نمبر پلو والا جو آیا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے میں نے آلیڈی انسٹال کر چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل ایپس میں جانا ہے آپ نے مائکروسوف ورڈ کی اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو ای میل یا اپنے جی میل کے ذریعے سے اس کو سائن اپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو سائن اپ کرنے کے بعد یا لاؤگ ان کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے واپس گوگل کروم پر آنا ہے آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ریزیوم فارمیٹ ڈاؤنلوڈ یہاں پر کچھ ریزیوم کی جو ڈیزائن ہے یہاں پر ٹیمپلیٹس اس کے مل جاتے ہیں آپ نے صرف اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے کچھ ٹیمپلیٹس اپنے سی وی بنانے کے لئے ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن میں بھی سی وی بن جاتا ہے اس ڈیزائن میں بھی فرض کہ میں اس ڈیزائن میں سی وی بنا لیتا ہوں یہ سیکنڈ نمبر والا پر میں نے اس کے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں نے اس کے اوپر اوپن کی اوپر کلک کرنا ہے یہ ڈائریک وہاں پر ہمارے میکروسوف آفس ورڈ میں اوپن ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈائریک اوپن ہو گئی اس کے بعد میں نے اس کو یہ اوپر جو پنسن والا نشان ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ایڈٹ آپشن میں آ گیا اس کا جو نام ہے پہلے آپ نے اس کا نام مطلب اس کا نام جو ہے نا آپ نے یہاں پر اپنا نام ٹائپ کرنا ہے فرز کے مثال کے طور پر میں اپنا نام ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا جو پکچر ہے آپ نے اس پکچر کو ڈیلیٹ کر کے کوئی اپنا پکچر لگانا ہے یہاں پر آپ نے پکچر کیسے لگانا ہے آپ نے جو نیچے والا بار ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو لفٹ سائٹ پہ کر کے یہاں پر جو ایمیج والا آپشن آ رہا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے کچھ اپنا ایک پکچر یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک پکچر سلٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اس کی اوپر ڈنگا بٹن دبایا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا کارپ کر کے چھوٹا سائز کر دیا ٹھیک ہے دوستو اور بھی تو چھوٹا سائز اور بھی چھوٹا سائز آپ نے پکچر کو ریسائز کر کے آپ نے یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آپ یہاں یہ کانٹیکشن بار جو ہے نا اس میں آپ نے کانٹیکس ایڈ کرنا ہے ایمیل ایڈری سارا کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ سکل یہ جو سمری ہے اس میں آپ نے اپنا ڈیٹیل لکھنا ہے اس کے بعد سکل ہائی لائٹ آپ نے یہاں پر یہ ایڈٹ کر کے آپ نے سارا کچھ اپنا ایکسپیرینس وغیرہ سارا کچھ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سی وی کو پوری طریقے سے چک کرنا ہے کوئی رانگ وغیرہ تو نہیں ہے اس میں یہاں پر آپ نے کچھ تھوڑے بہت ایڈیشن بھی کرنا ہے آپ نے اپنا شنختی کارڈ اور آویلیبل برد ایڈیٹ آف ایکسپائیری اور سارا کچھ آپ نے یہاں پر مطلب ٹائپ کرنا ہے اپنے موبائل کنٹیکٹ اپنے آفیس کنٹیکٹ اپنے پورا ایڈریس اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے جو لنگوج بھی آپ کو آتے ہیں آپ نے یہاں پر مطلب آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اپنے اپنے ہو بیز جو بھی توڑے بہت کام اور بھی اس کے ساتھ آپ کو آتے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں پر لکھنے ٹھیک ہے تو یہ سارا سی وی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اوپر والا جو تری ڈورڈز کا نشان آپ کو نظارہ رہے ہے آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو اس پر کلک کرنا ہے سیو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے گوگل ڈریو کی اوپر آپ نے کلک کرنا یہ اٹیچمنٹ فولڈر میں میں نے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے سیو کرنا ہے تو میں نے اس کو ایک نام یہاں پر دینا ہے سی وی فائف ٹھیک ہے میں نے یہاں پر اس کو نام دیا سی وی فائف کے نام سے پھر دوبارہ اگر میرے کو اس کی ریکوائیڈ پڑتی ہے تو میں نے اس کو کیسے اوپن کرنا ہے میں نے جانا ہے اپنے مایکروسوف آفیس ورڈ کیو پر یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی وی ورڈ فائف یہ ریسنٹلی جو سی وی میں نے بنایا تھا یہ یہاں پر ابھی پڑا ہے تو میں نے اس کو بیجنا کیسے ہیں آپ نے اوپر شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شیئر اس آٹیشمنٹ کیو پر کلک کرنا ہے پھر اس کیو پر آپ نے ڈاکومنٹ کیو پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو واتس اپ کے طروبے بیچ سکتے ہیں بلوٹوٹ کی طروبے جی میل کے ذریعے بھی ایمو کے ذریعے بھی اور میسنجر کے ذریعے بھی اور اپنے واتس اپ کے فرنڈ کو بھی سب کو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی سی وی بنانے کا طریقہ سیمپل سا اور انشاءاللہ امید آپ دوستو کو پوری سی سمجھ میں آیا ہوں گا اور مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا السلام